موسیقی نمشکر دوستوں میں راجیب انسل آپ کا مدر ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں آپ کی پریئے چینل خانسی کی آواز پر آج مخاطب ہوں اس لیے کہ ہم سماجک پہلوں پر بات کرتے ہیں دیمین سماج کے وقتدو سے ہم آپ کی بات کرواتے ہیں اور وہ وقتدو کون ہوتے ہیں جو سماج کے پروضہ ہوتے ہیں سماج میں ان کی پرتشتھ ہوتی ہے مان ہوتا ہے سموان ہوتا ہے سموان کس لیے ہوتا ہے کہ وہ سماج کو لیڈ کرتے ہیں نتر دو پردان کرتے ہیں اور سماج میں آئی ہوئی کروتیاں آئی ہوئی ایسی سمیشان سمادھان کرنا ان کا کام ہوتا ہے ان میں ایک لیڈرشپ کی کوالیٹی ہوتی ہے آز سبھا کے برشت ہمارے بیچ سین سمادھان کے ایک ایسے ویکٹیت جنہوں نے سمادھان کو جیا ہے سمادھان کے پتی سمرپت ایک کاری کرتا ہو کر کام کیا ہے سمادھان نے ان کو سراکھوں کے بٹھایا اور اپنا پردھان نکت کیا سین سمادھان سین سمادھان کے بارے میں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ بڑی کشارک بدھی کا سمادھان ہوتا ہے لیکن اتی پچھڑا ورگ میں آتا ہے راجنتک روپ سے ان کا پچھڑا پن ہوتا نظر آرہا ہے اور سمادھان روپ سے بھی ان کی کچھ سمجھ جائیں ہیں آئیے آپ سے ایک ملاقات کرواتے ہیں بہت ہی شکشت اور لائف انسورنس کمپنی میں عادی کاری ہیں راجند دنودھیا جی سمادھان کے پروہدھان ہیں اور انہیں سمادھان کی ایک بیٹھے کے جریئے ان کو کیا پت دیا گیا انہی سے جانتے ہیں راجندر جی آپ کا سواگت ہے ہانسی کے آواز چینل پر آپ سین سمادھان سے آتے ہیں سین سمادھان آپ کو پورا سمجھ مال اور پوری پتشتہ دیتا ہے کیونکہ آپ ایک شکشت ہیں پڑے بکھی ہیں تو سمادھان کے اندر کیا کیا کروتیاں ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں ایک بیٹھک ہوئی تھی جیسے کہ مجھے معلوم جانکاری میں کیا آنازمانڈی دھرمشاہ تو بیٹھک کس کے ادخشتہ میں ہوئی تھی اب بیٹھک کا کیا آجندہ تھا یہ جو بیٹھک جو ہے یہ پرتاب سنگھ جو ہماری سین ہے اسی سائے گام سے بلون کرتے ہیں ان کی ادخشتہ میں آنازمانڈی دھرمسالہ میں ملے یعنی کے بولائی گئی تھی اور اس میں آجندہ یہ تھا کہ ہمارا جو سین سماج کا جو پردھان ہے وہ ملے رکت ستھان تھا ہمارا یعنی کے سین سماج کا چناؤں نہیں ہوا تھا اسی کے سندرب میں میٹنگ بلائی گئی تھی اور بیس آٹھ دو جار انیس وہ سین برادری کا سین سماج کا چناؤں کیا گیا جس میں مجھے پردھان پت کے لئے منونت کیا گیا سرو سمتی سے سرو سمتی سے یہ انہوں نے مسئلہ آپ کو پردھان منایا ہاں سمتی تو یہ جو سماج کا یہ کونسا ہاسی حلقہ یا کیسے کیا یہ ہمارا سہری ہاسی ہاسی شہر ہاسی کا پردھان نیوکت کیا گیا تھا مجھے اور پھر پردھان نیوکت ہونے کے بعد انہوں نے کہا بھی ملزہ نے آپ اپنی کاریا کارنی کا گھٹھن کیجئے ہم نے سماج کی ہی انہوں نے کی سہیمتی سے موکے پر پوری کاریا کارنی کا گھٹھن کیا گیا تو سماج کی اپنی کچھ سمجھائیں ہوتی ہے سماجیں کروتی ہوتی یہ سماج کا سین سماج کا یہ ایک ریشٹر آپ کا سوسائیٹی ہے سین سماج جسے تو اس کا موکھے ادششے کیا ہوتا ہے ایم اینڈ اوبجرٹس کیا ہوتے ہیں سین سماج کے آپ پر دھان بنے ہیں ہانسی شہر کے تو کیا کیا آپ اپنی ایجنڈا لے کے چلتے ہیں کیا کیا ہمارے سین سماج میں کچھ پوریتیاں ہیں ان کو بھی دور کرنے کے لئے جی ٹھیک ہے ن آپ کیا گیا تھا اور مین ایجنڈا ہمارا یہ تھا کہ ہانسی کے اندر سین سماج کی کوئی بھی دھرمسالہ نہیں ہے لیکن انہیں جو سماج ہیں ان کی دھرمسالہ ہیں مین ایجنڈا ہمارا یہ ہی تھا کہ چلو ہم سب اکٹھے ہو کر کہ جیسے ہم سرکار سے بھی مانگ کریں پھر بھی ہمارے بھرمسالہ کے لئے جگہ دیوائی جائے تو اس کا مین فوکس ہمارا یہی ہے چلو ہم ملزون کر کے اور اسی کے صندوق میں یہ چنا ہوا ہے تاکہ ہم اپنے اکٹھے ہو کر جیسے بھی ہیں کیونکہ جب اکٹھے ہو جائیں گے تو کئی نا کئی مہارا دنو یعنی کہ آپس میں دباؤ بھی بڑھتا ہے ملے یعنی کہ پالٹی کے بھی یہ چاہتے ہیں کہ سب اکٹھے ہو سنگھٹھٹھے ہو تو اگرانیٹی گروپ سے دباؤ بنا کرنے اسے کچھ لے بھی سکتے ہیں الگ الگ میں کچھ بھی ملنے بڑا نہیں ہوتا ہے یہ بات تو آپ کی یہاں گودھبندی بھی ہے سماج میں ہاں میں بھی ہر سماج سے بلاؤں کرتا ہوں جاتا آتا ہوں سروں سمجھٹھتے ہیں تو وہاں تھوڑا بہت لیک پولنگ بھی ہوتی ہے پیسے سنتوشتیاں بھی ہوتی ہیں سنتوشتیاں بھی ہوتی ہیں سنتوشتیاں بھی ہوتا ہی ہے سبھی پر دوراجی نہیں ہوتی سماج کے اندر بہت سی ایسی جیسے مرتب ہوج ہے مرنو پرانت ایک ایسا بہت مستان بناتے ہیں غاز کرتے ہیں جسے ہم اپنی پرانک بھاشا میں کہیں گے اپنی پرانپرانک بھاشا میں کہیں گاز کرنا ہے بڑھا کرنا ہے مرتب ہوج جیسے ایسے کروتیاں اور دھیج جیسے جب کوئی ایک یعنی کی آرثی کروپ سے کمجور ہوتا ہے تو دھیج پرتھا بھی اس کے آڑے آنکھ آتی ہے تو یہ سماج میں آپ مجھے نظر آتی ہے کئی بار کام میں جاتا ہے نہیں ہمارا یہ کیونکہ سنٹھنا ہمارا بنا ہے دیرے دیر ہم اس کے اندر جو سماج کے اندر جو جو کرتیاں ہمارے سامنے آئیں گی ہمارا پریاس رہے گا کہ ان کو دور کریں اور ہمارا پریاس یہ بھی رہے گا کہ ہمارے سماج کے اندر جیسے قریب بار جو غریب بچے ہیں جو ہناہر بچے ہوتے ہیں بڑھے وہ پیسے کی کمی کی وجہ سے بلو آگے نہیں بڑھواتے تو ہمارا میرا یعنی کہ میرا میری دوکان بلانی باربان کی دوکان بلانی خانائی کی دوکان بلانی اور وہ کیا کرتا ہے کہ سماج جب میں دیکھتا ہوں میرے بڑے اچھی میتر ہیں کل آپ کے جو پردھان ہیں باربانی یو میرے وہ بھی میرے میتر ہیں وہ اپنے بچوں کو سکول میں زیادہ نہیں جانے دیتے کہ یہ سکول میں پڑھے گا تو میری دوکان پر نہیں آئے گا وہیں اس کی سکولنگ ختم کرواتی ہے تین چار پانچ زمار پڑھتے ہیں جنین ہے نہیں آپ کو دوکان پر بٹھا درے کی دوکان پر پانچ پانچ چھے بٹھا دیا جائے تھے یہ کیا آپ کے یہاں پڑھائی میں آڑے ہاتھ نہیں آتی کیا نہیں آتی ہیں لیکن سر جی آج جو یہ چیزیں آج سے دس پندرہ سال بیس سال پہلے یہ چیزیں ہوتی تھی بٹ آج جو سمجھ سے کچھ بدل چکیا اور آج ہر ہمارا سین سماج بھی اس چیز میں جاگروک ہے بچاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آدمی ہندھیرے میں ہی رہتا ہے تو اس کا پریاس آج ملے یعنی کہ اگر ہم پوری ہاسی کے اندر اگر جب باربرینین کی دوکانوں پر اگر ہم دیکھیں تو اپنی برادری کے لوگ بہت کم دے یعنی کہ اس کام میں سیکھ پتے ہیں اچھا آگے کیا پرقلب لیں گے ایسے پروجیکٹ لیں گے سماجی کاریوں کے لیے سین سماج کی طرف سے ہمارا یعنی کہ ابھی تو چنا ہوا ہے سر جی بیس تاریخ کو ہماری ستائیس تاریخ کو ہم نے دوبارہ بیٹھے بولائی ہے جو ہمارے پردی ادھیکاری جنہوں جو چنا ہوا ہے اس میں ہم نے سب ہی نیلنے لینا ہے کہ ملے یعنی کہ اس کو آگے کس پرکار سے ملے یعنی کہ کرنا ہے ہماری کیا امار اس دیس کے اندر آگے کی جو جو یوزنائے ہیں کس پرکار سے سماج کو جو آگے بڑھانے کی دوکاری ہوگا ہم مطلب یعنی کہ اسی پر زیادہ یعنی کہ اگر سیت رہیں گے راجنیٹی گروپ سے بہت پچھلا پڑا ہے سماج کے اندر مجھے نے لگتا کہ پردیس کے اندر کوئی یا آج تک کوئی ویدھائک بنا ہوگا تو کیا سنگ ٹھٹھت ہو کر آپ راجنیٹی میں بھی آنا چاہتے ہیں کہ اپنا کوئی نمائندہ ایسا کیا جائے یا کوئی چیرمن بنایا جائے تو کوئی چیرمن بے بہت کم بنتے ہیں اور ویدھائک بھی آج تک کوئی بھی نہیں بنا ہریانہ پردیس کے بات کرے یہ برکل ستے حسر جی اس میں کوئی دو رہے نہیں وہ چیز رہا ہے کہ ہم آپس میں سنگٹھت نئے ہونے کا کارن رہا ہے یہ میرا ماننا ہے لیکن دھیرے دھیرے جو ہمارا سماج اس کی اور جو سنگٹھت ہونے کا پریاس کر رہا ہے اور جب یہ کٹھے ہو جائیں گے تو مطلب یہ چیز کی بھی ہم رکھیں گے اور پیچھے جو نا اٹھارہ تاریخ اٹھارہ آٹھ دوہزار انیس کو اسار کے اندر سرو کرمچاری جو سین سرو کرمچاری شنگٹ کی ملین کے بیٹھے کوئی تھی میں وہاں گیا تھا قریب دو سو ہمارے جو سین سماج سے جو کرمچاری برک سے تھے ریٹائرز تھے جو اچھ اچھے ہوتوں پر تھے وہاں پر سب اکٹھے ہوئے تھے وہاں گھوٹلین کے اندر ہسار کے اندر وہاں پر بھی یہ چیزوں کا ہم نے بچھنے رکھی تھی یہ باتیں کہ ہمارا جو سماج ہے راج نتیک طور پر بلکل پچھڑا ہوا ہے اور جب تک راج نتیک اندر بھاگی داری سماج کی نہیں ہوگی تو سماج کا ادھار نہیں ہو سکتا تو اس پر بھی بیوچار کیا گیا تھا جو میں رکھی گئی تھی یہ باتیں کہ ہم آگے سے جو نے سارے کڑی کو پورے مدینے کے جیسے ہریانہ سے چل کر کے ہم اس کو دلی تک پہنچانے کی بات کریں گے تاکہ ہم سارے وہاں اکٹے ہو کر کے اور یہ چیزیں کو مانگ کریں راج نتیک طرح سے کہ اگر ہمارا بھی لو دینے کسی چھہتر کے اندر میں لو دینے تکٹوں کا دینے کی مطلب کریں تاکہ ہمارا سماج اس طور پر آگے ہوتے ایک بات اور ہے بیزکول سین سماج بے شرطے کی اس کی ووٹ کم رہتی ہے سین سنچا میں کام رہتی ہے لیکن اپنین بیلڈر ہوتا ہے اپنین جرور بناتا ہے اس کے پاس گراہ کاتے ہیں انسے پوچھتے ہیں کی کس کو ووٹ دے گا اور وہ بھی پوچھتا ہے ہم آسٹا جی آپ کی یہاں کس کی ہوا ہے اور ہے جیسے ایک اگرواد سماج کا دکان دار بھی اپنین بیلڈر کہلاتا ہے ایسے ہی سین سماج کا بھی جو باربر کی دکان بیٹھتے ہیں وہ بھی اپنین بیلڈر ہوتا ہے لیکن آج تک اس کو یعنی کی راجنیتی سے محبوم رکھا گیا ہے یہ اتراس دی میں بلکل سکتے ہیں یہ بات بھی کیونکہ ہمارے پاس جیسے دکانوں پر لگا لو یا ہر جگہیں ہمارا سماج میں ہر وڑک سے تڑھا ہوتا ہے اس کے پاس ہر وڑک کی بات آتی ہیں لیکن لوگ ہیں نا مطلب یعنی کہ ہمارے سی باتوں کو لے کر کے اس چیز کا وہاں پر یوز کر جاتے ہیں بکی ہم جب سنکتیت نہیں ہو کر کے یہی وجہ رہی ہے پتہ ہوتا ہمیں سب کا لیکن ہم سنکتیت نہیں ہیں اس لئے ہم پیچھے گئے اس کے ساتھ بیٹھے ہیں ماسٹر میں سنجے جی جی سلوی ہیر سیلون کے مالک ہیں سنجے جی آپ نے بڑا سنبھرش کیا اور سین سماس سے آپ جو رہے ہیں راجندر جی سے آپ کے بڑے اچھے سنبھن ہے یہ میں آپ کا پتہ ستھان دیکھ رہا ہوں بہت بڑا پتہ ستھان ہے اس کے لئے آپ نے کتنی محنت کی اور کیونی یہ مقام حاصل کیا آپ نے یہ سہا جی ہم نے ساری ری کی محنت کری ہے اور ہمارے گروہوں کا حصیر واد ہے بڑوں کا حصیر واد ہے ہماری محنت ہے ان کا حصیر واد ہے آج کے دن آپ کا ایک لیڈنگ سیلون مانا جاتا ہے ہاں سیمین ہی ساب تک کی آپ کی جانے کی بکیں ہوتی ہیں بڑا مورڈن ڈھنگ سے آپ برائیڈل بھی کرتے ہیں برائیڈ گروم بھی کرتے ہیں فیشل بھی کرتے ہیں یہ ساری یہ آرٹ کلائیں یہ مورڈن جو یہ سب آپ کا پیار ہے نہیں کہاں سے سکھا آپ تو ایڈوکیشن کے روپ میں آپ نے ایکاڈیمی کے لیے تو زیادہ پڑے لکھے نہیں لیکن سارا ہز اتنا کچھ جانتے ہیں سب کچھ بس سنگھرش کر کے اپنا آگا جاتا ہے ساری چیتیں بڑوں کا سیرباد رہے گروہوں کا سیرباد رہے باقی سنگھرشیں سب تھی جاتی یہ ماسٹر سنجے جی کا کہنا ہے کہ بھی سنگھرش کریں اپنے پروفیشن میں پرفیکشن لے کے آئیں عبادداری سے پروفیشن کریں اور اس کو مقام حاصل اوششے ہوگا یہ راجندر جی تھے ہمارے ساتھ سین سماز کے پردھان حاسی شہر کے اور انہوں نے بتا ہے کہ ہمارا راجندر روپ سے اپیکشت رہتے ہیں ہم اور ہماری اسپیریشن ہے کہ ہم راجندر میں بھی آئے اور اپنے سماز کا اوضحار کریں دھنے والد راجندر جی آپ نے حاسی کے آواز پر اپنا اوضحار رکھے اور اپنے بیچار رکھے ہم آپ کے پردھان ہونے کے لیے آپ کو شک کام نہیں دیتے ہیں میتروں حاسی کے آواز پر ہم آپ کو ایسی بھی دیکھتیتوں سے ملواتے رہتے ہیں ایسی پرشنیلٹی سے ملواتے رہتے ہیں اور بار بار میں آپ سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ اس کو سبسکرائب کیجئے گا یہ آپ کا بڑا پیرید چینل ہے ہم نے منزروں کی کلپنگز دکھائی ہم نے راجندیتگیوں کے انٹروز آپ کو دکھائی ان کی کلپ دکھائی اور ایسے سماز ایک سروکار رکھنے والے وقتیتو کو بھی ہم دکھاتے رہتے ہیں لیکن آپ سبسکرائب جرور کیجئے گا آپ نے ہمیں بہت پیار دیا محبت دیا سنے دیا افیکشن دیا اور فیڈبیک بھی آپ ہمیں دیتے رہتے ہیں تو آپ کی محبت ہم اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں لیکن اس وعدے کے ساتھ کی سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا آپ کا پیرید چینل میں راجی منصر پھر آتا ہوں ایک نئی وقتیتو کے ساتھ ایک نئی پرسویلٹی کے ساتھ تب تک کیجئے داری بھولیے گا راجی منصر کا کارکرہ نمشکار نمشکار دوست